ہیلو دوستو کہانیوں کے جادو چینل پر آپ کا سواگت ہے آدم باشا اکبر اور ان کے نو رتن بیربل سے سنبند ایک اور کہانی سنا رہی ہوں میری کہانی کا نام ہے کون صحیح بیربل یا تانسن باشا اکبر کے نو رتنوں میں سے دو رتن بیربل اور تانسن میں ایک بار کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا جب ویواد کا کوئی حل نہیں نکلا تو دونوں باشا کی شرن میں گئے باشا کو اپنے دونوں نو رتن بہت پیارے تھے اس لئے انہوں نے کسی اور سے فیصلہ کرانے کی رائے دی بیربل نے پوچھا جب آپ نے کسی اور سے فیصلہ کرانے کی رائے دی ہے تو کرپا کر کے یہ بھی بتا دیں کہ ہم کس مہان ویکتی سے اپنا فیصلہ کرائیں تب باشا نے مہارانہ پرتاب کا نام سجھایا اور کہا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد جرور کریں گے باشا اکبر کی صلاح پر دونوں مہارانہ پرتاب سے ملے اور اپنا اپنا پکش رکھا دونوں کی بات سن کر مہارانہ پرتاب سوچ میں پڑ گئے تب ہی تانسے نے اپنی مدھر آواز میں راگنی گانی شروع کر دی جسے سن کر مہارانہ پرتاب مدھوش ہونے لگے تب بیربل نے دیکھا کہ تانسے نے اپنی راگنی سے مہارانہ پرتاب کو اپنے پکش میں لے رہے ہیں تو بیربل سے بھی رہا نہ گیا اور بولے مہارانہ جی میں آپ کو ایک سچ بات بتانے جا رہا ہوں جب ہم دونوں آپ کے پاس آ رہے تھے تو ہم نے پشکر جی میں جا کر پراتھنے کی کہ اگر میرا پکش صحیح ہوگا تو میں سو گائے دان کروں گا اور میاں تانسے ان کا پکش شہی ہوا تو وہ سو گائےوں کے قربانی دیں گے ایسا انہوں نے اپنی منت میں مانگا تھا مہارانہ جی اب سو گائےوں کی جندگی آپ کے ہاتھ میں ہے مہارانہ ایک ہندو شاشک تھے اسی لئے وہ گوہتیا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے بیربل کی یہ بات سن کر وہ چوک گئے اور انہوں نے ترنت بیربل کی حق میں فیصلہ سنا دیا جب یہ بات بادشاہ کو پتا چلی تو وہ بہت بہت ہنسے ہاں تو میرے دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تھینک یو لیو آل